امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین ثم آمین آج میں اپنے کچھن میں کچھے آم کی کھٹی مٹی چٹنی بنانے جا رہی ہوں شرے آج کی اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم یہ انگریڈینٹس چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو کچھے آم لیا ہے ان کا چھلکہ اتار کر میں نے باریک سلائسیز میں کٹ لیا ہے ان کو ہم کیری بھی کہتے ہیں ایک کلو چینی دو کپ پانی ایک کپ سلکہ ون تی سپون لال میرچ کا پاورڈر ون تیبل سپون دادری ہوئی کالی میرچ کا پاورڈر ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہمیں ادرک پاورڈر چاہیے اگر ادرک پاورڈر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں جنجر پیس کے ڈال سکتے ہیں ون تی سپون کالا نمک اب ایک پین لیا ہے اس میں ہم کیرییں ڈال دیں گے اب اس میں دو کپ پانی ڈال دوں گی اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس میں اس کو کور کر کے دس منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ رکھ دیں گے دس منٹ ہو گئے اب اس کو کھول لوں گی اچھی طرح سے ہمارے نرم ہو گئے اب اس میں چینی ایڈ کرتے ہیں اب اس میں چینی ایڈ کر دوں گی اس کو مکس کر لوں گی اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو پندرہ منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ رکھ دوں گی پندرہ منٹ ہو گیا ہے اب اس کو کھول لوں گی چٹڑی ہمارے ہی ٹھیک ہو رہی ہے اب اس میں لال میرز کو پودر ڈال دوں گی اس کو مکس کر لوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی اور اب اس میں موٹی کوٹی ہوئے بھی کالی میرز ڈال دوں گی کالی نمک ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اب اس میں سرکہ ڈال دوں گی سرکہ ڈال کے پھر اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے اب میں اس کو پھر بیس منٹ کے لئے کور کر دوں گی ملکل لو فلیم پہ بیس منٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو کھول لوں گی بہو بہت زبردستی خوشبو آ رہی ہے چٹنی ہماری گاڑی ہو گئی ہے کچھے آم کی کھٹی میٹھی چٹنی سے آیا ہے اب میں اس کو رشاوٹ کر لوں گی کچھے آم کی کھٹی میٹھی چٹنی تیار ہے آج کل جیسا کہ گرمیوں کا سیزن ہے اور یہ چٹنی بہت مزے کی بنتی ہے آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور جو نیو دیکھنے والے ہیں میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور سامنے بیل کے بٹن کو پریس کریں اسے آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے گی پھر ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ